سیرت کیسے اپنائی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء محبوبِ قبریاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح مو کر کے بیٹھ گئے نگاہِ نبوت نے دیکھا سارے یار بیٹھے ہیں نبوت والی زبان سے لانوا کوئی ایسا جوان ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کی آیادت کر لیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور اللہ اکبر شعبہ اکرام کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے رحمت والے نبی نے دیکھا ارشاد فرمایا وہ کوئی اس وجہ سے چھپ رہا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے بے فکر ہو کے اٹھ جائے اس کے عمل کی قبولیت کی زمانت میں محمد دیرا رحمت دعالم صلی اللہ تعالیٰ ختمہ نہ لگا دینا مجھے پھر بات یاد آئی کہ سیرت منانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ولادت منانے والے کو رسال پر غم منانے والے کو رسالت کا اقرار کرنے والے یہ سارے فائدے اپنی جگہے لیکن جو سیرت اپنانے کا فائدہ ہے یہ سارے فائدے اس فائدے کا مقاولہ نہیں کرتے ہیں حضور کی معمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہے اگر اس میں ڈنڈی برابر بھی کوئی کمی پیشی آگئی ڈنڈی ماری رتی برابر کمی پیشی آگئی سمجھ لو معاملہ سارے کا سارا ختم ہو اصل مقصد سیرت اپنا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ سیدنا سیدی کے اکبر کھڑے ہوئے جی ابو بکر کس کی عادت کر کے آئے ہو کملی والے عبد الرحمن بن عف رضی اللہ تعالی عنہ تیل دل شے بیمار ہے اللہ اکبر مجھے پتہ لگا اور مجھے پتہ جتنا بیمار ہو جائے فرض نماز تو دور کی بات ہے بیماری میں بھی اس کی تحجد کی نماز کذا نہیں ہوتی ہے میں اس کی آیات اس کر کے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ مجھے پتہ تھا عبقر یہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اگلا علا نبوت والی زبان سے ہوا آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے آج نفلی روزہ رکھ لیا ہو حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رہے رحمت دو عالم نے دیکھا مسکرائے اچھنے مزرہ تمہوں نے چھلانگ ماری عبقر کا کندہ بکڑ کے کھڑا کر دیا عبقر کھڑا ہو مجھے پتہ ہے یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سلام صحابہ ہم ایسے تو صحابہ کے نوکر کیا بنے سیدنا صدیق اکبر کڑے ہوئے جی میں نے آج روزہ بھی دفری رکھتا ہے اگلا اعلان نبوت والی زبان سے ہوا امام الانبیاء محبوب کبریا مدری قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ حادمی جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رستے میں صدقہ بھی کر دیا یا تو آپ کی میری زبان پہ ایک جملہ آیا ہوا ہے امیر زادے اور جن کی دینے کی پوزیشن ہے انہوں نے بھی سیکھ لیا جا بابا اللہ بھلا کرے اور بھلا اللہ کرنے کرنا ہے جو اللہ کا کام اللہ کرے گا تیرا کام تو کر وہ تو سب کا بھلا کرتا ہے تو کسی کا بھلا کیوں نہیں کرتا ہے دس دس ہزار روزانہ نفع کماتا ہے اگر ہزار روپیہ اس کے رستے میں دے دے تو کیا کمی آئے گی لیکن جتنے امیر زادے کنجوسی بھی اتنی ہے روپیہ میں سے بھی اٹھنیے کروا کے رکھتے ہیں دس روپیہ میں سے روپیہ روپیہ کروا کے رکھتے ہیں زیادہ نہ چلا جائے مانگتے اس سے ساری زندگی کا ہے اسے ایک دین کی روٹی نہیں دیتے میں کیسے مان جاؤں کہ ہم فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہیں اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے عورتوں میں بھی یہ بات اللہ بھلا کرے جی اللہ تو بھلا کرے گا تو بھی تو کچھ کرے کش نبی کے امتیوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سائل کو لے کر اما فاطمہ کے دروازے پر آگئے اے فاطمہ اے بتی جی آچاچا کیا بات ہے بڑے مان سے تیرے دروازے پر میں فقیر کو لے کے آیا رسول اللہ کی مجلس سے لے کے آیا ساڑھے تین سو صحابہ بیٹھے تھے تیرے اب میں نے سوال کیا کوئی مجھے روٹی دے اس کے لیے قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے جلت کے دسترخال پہ بٹھاؤں گا تین مرتبہ الہال کیا کوئی کھڑا نہ ہوا حتی پھر میں کھڑا ہوا میں نے کہا کملی والے تیرے یار کیسے کھڑے ہو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا تین دل کا فاقہ نہ ہو وہ سائل مو دیکھنے نہ دیکھنے میں نے ہاتھ پکڑا میں نے کہا جیسے دروازے پہ لے جاؤں جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا بیٹی بڑے مان سے تیرے دروازے پہ لے کے آیا یہ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی نے اپنا امان بتایا اندر سے نبی کی دھی کا دکھڑا سن اندر سے رونے کی آواز آئی کہنے لگی چچا سلیمان فارسی تو ایسے لوگوں میں سے اٹھا کے لایا جل کا تین تین دل کا فاقہ آہ میرے اندر گھر میرے گھر کے اندر جھاک کے دیکھ لے میرے برتل بھانڈے خالی ہیں پھر میرے بچوں کو دیکھ رب زلجلال کی قسم ہے چھے دنوں گے میرے گھر میں فاقہ مہمان مل کے آیا چھے دیل کی بھوک نے میرے بیٹوں کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے سلیمان فارسی فقیر کو لے جواپی جا رہے ہیں سائل کو لے کے جا رہے ہیں اندر سے آواز آئی چچا آج میرے دروازے سے فقیر چلا گیا قیامت تک آنے والی میری ماں و میری بہنوں کی میرے پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی قبلی والے کی دیسے فقیر خالی چلا گیا بیٹی چھے دل کا تیرے گھر میں فاقہ ایک آٹے کا پیڑا کوئی نہیں کیا دے گی اللہ اکبر اپنے سر سے چادر اتاری دروازے سے بار کر دی یہ میرے اببہ نے نکا کے وقت سترہ پیوند والی چادر دی تھی آج سر سے اتار کر اس چادر کو گرمی رکھوا رہیوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اللہ بھلا کرے کہنے والوں کو پتہ لگ جائے فقیر کے لیے نبی کی بیٹی نے چادر بھی اتہار کے گرمی رکھوا دی تھی ہم تھے کیا اب کیا ہو گئے دل کے پھولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بچے ہی کچھ نہیں ابو بکر کیا صدقہ کیا ککملی والے تحجد کی نماز کے لیے اٹھا میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا اس نے بھی وضو کیا میرے پاس مسلح پہ آکے کھڑا ہو گیا میں تحجد کی نماز پڑھ کے فارے ہوا میرا پوتا بھی میری عدوے میرا پوتا بھی انہی اداوں کی طرف چل دیا جب ننہ سا سجدے میں گیا مجھے اس کا سجدہ دیکھ کے بڑا پیار آیا میرے اپنی بیوی کو کہا دیکھ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے میرے رب کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا میرے کہا جلدی کر تحجد کا شوق اس میں پیدا ہو اپنے ہاتھ سے نماز سے پہلے روٹی پکا میری بیوی نے دو روٹیاں پکا کر اپنے پوتے کے آگے رکھ دی اس نے پہلی روٹی کھائی میں مسجد کی طرف آ لیا میں نے کہا پیٹے روٹی کھا کے مسجد میں آ جانا جب میں گھر کی دیلیز پار کر رہا تھا میں نے دیکھا میرے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا اس نے میرے کرتے کا دامل پکڑ لیا کہ ابو بکر آنے میں دیر کیوں کر دی صبح کا بھوکا ہوں مجھے کسی گھر سے روٹی نہ ملی رات کا تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا مجھے پتا تھا تیرے دروازے پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر نے سنا اندر تشریف لے گئے اپنے پوتے کے آگے سے روٹی اٹھائی فقیر کی جھولی میں لا کے رکھی عرض کی قبلی والے تیرا ابو بکر صبح صبح صدقہ بھی کر کے آ گیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی تھا حضرت عمر پاس کھڑے سن رہے تھے جب سیدنا صدیق اکبر نے کا صدقہ بھی کر کے آ گیا عمر نے ہسنا بد کر دیا داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا اللہ اکبر کہنے لگے ابو بکر ایک ہی ہے جب زیادہ عمر رو رہے تھے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آس ہوا گئے مسجد نبی میں سارے شعبہ کی آنکھوں میں آس ہوا گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نور روتے روتے بیٹھنے لگے نبوت کا اشارہ ہوا آپ نے فرمایا عمر ابو بکر تجھے کس نے بیٹھنے کو کہا ابھی تو جبرائیل کھڑا ہے تو کیوں بیٹھ گیا اللہ کے نبی جبرائیل کھڑا ہے ابو بکر تُو میرے سامنے کھڑا جبرائیل سارا قصہ پیچھے کھڑاؤ کے سن رہا ہے ابو بکر نے سنا صدقہ بھی تُو نے کیا ابو بکر نے جبرائیل نے سنا صدقہ بھی تُو نے کیا جبرائیل علیہ السلام نے سنا عیادت بھی تُو کر کے آیا جبرائیل علیہ السلام نے سنا روزہ بھی تُو نے رکھا یہ جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا اور میرے پیچھے کھڑاؤں کے کہہ رہا ہے شانو والے ابو بکر کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کر دو میں جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا ابو بکر کو بیٹھنے سے پہلے پہلے خوشخبری سنا دینا جنت کے آٹھ دروازے ہیں کسی دروازے سے نمازی جنت میں جائے گا حاجیوں والے دروازے سے حاجی جنت میں جائے گا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اتنا نصیبوں والا قیامت کے دل ابو بکر کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے حواز آئے گی زندگی مختصر ہے آج ایک اور دل زندگی سے کم ہو گیا آنے والا کل پتہ نہیں ہمارا آخری ہے یا اور بھی پتہ نہیں رات آج کا گزرے گی ہمارے پر لوگ کھڑے ہو کے روہیں گے یا ہم سکول سے سویں گے میرے عزیزوں القریب ایک دن آنے والا ہے بیار و بددگار پڑے ہوگے بچیاں بھی رو رہی ہوگی اولاد بھی رو رہی ہوگی بیوی بھی چرپائی کی باہی پر چوڑیاں توڑ رہی ہوگی اللہ اکبر یقیل جالو سارے روئے گے تو ضرور لیکن کوئی تیرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا تیرے ساتھ کول جائے گا اپنے بچے کو قرال پڑایا اس کے سینے میں آنے والا قرال قبر میں جائے گا نیکی قبر میں جائے گی چھیرے والی سلدداری قبر میں جائے گی میرے عزیزو تم بے وقوف نہیں ہو تم بے عقلے نہیں ہو تم سارے کے سارے اگل مل دو روٹی پانی سے بھی کھاتے سالل سے کھاتے ہو اور روٹی پانی کے اندر اتنے علصاف کرتے ہو اور اپنے اور اپنے آقا کی محبت کے درمیال کیوں علصاف نہیں کرتے جب تم پیسے دے دے کر نبی کی سلط پہ اس طرح چلاتے ہو مجھے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے ہاتھ جڑوالو پیروبے سر لکھوالو خدا کے واسکے اپنے نبی پر اتنے ظلمت کرو اپنے نبی پر اتنے سبوں سے تمت کرو قیامت کے دل بھگت نہ مسکل ہو جائے یہ بس ایک کانٹا برداس بھی کرتا جہنلب کی آق کیاں گارے کیسے برداس کرے گا تل جیکم بینا زابین علیم تیرا میرا نبی مجھے ایک تجارت بتلا کے گیا تُعبِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوْ جَائِ دُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر اللہ رسول کی محبت سینے میں لے کر اپنے کفر میں لے کے چلا گیا ربِ ذُل جلال کی قسم ہے ادھر موت کا جھٹکا لگے گا ادھر کان میں آواز آوے گی ارجعی الٰ رب کی راغیہ تمر گیا فَدُخُلِي فِي عِبَادِي رائی ویڈ کا اجتماع شروع ہوا ہے ہم جانی اس کے دعا تو کریں گے اگلہ سارا اجتماع کا کوشش کرو گے جانے کی خدا کی قسم جا کے دیکھنا جا کے دیکھنا الیاس کی آس کو اللہ نے کتنے رنگ لگا رہے تھے جا کے دیکھنا الیاس کے رونے کو اللہ محمد یعصف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے گھر میں فاقہ آ گیا تیل دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا پیٹ کے اندر نہ گیا حضر جی الیاس رحمت اللہ علیہ آئے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ آٹے والے ڈبے میں نخون سے کھرچ کھرچ کے میں آٹا ہی کٹھا کرنا تھا ایک مٹھی پیڑا یہاں میں نے ہتیلی پہ رکھا حضر جی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بیٹے کیا کر رہے اب بھوک نے تنگ کیا ملی الیاس سے رانہ گیا کمرے میں گئے مسلحہ بچائے سجدے میں پڑھ کے رونے لگ گئے پھر اٹھ کے آئے بیٹے کا ماں تھا چمہ فرمایا آج بھوک برداز کر لے اللہ سے وعدہ ہو گیا ہے آج کے بعد تیرے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا جاؤ الیاس کی آج کو دیکھو حاضی عبدالوہاب کی صورت میں واللہ سعید کی صورت میں واللہ نظر الرحمن کی صورت میں واللہ خرشیت کی صورت میں مفتی جمیر صاحب کس جاؤ جا کے دیکھو اللہ نے اس آج کو کیسے نگ لگائے کوشش کرو گے جانے کی بھائی کول کول نائمڈ جانے کا ارادہ کرتا ہے تم سلی بلکے نہ جانا تم ڈیو بلکے نہ جانا اہلِ حدیث بلکے نہ جانا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو عمت ہی بلکے جائے عمت ہی بلکے کول کول جائے گا بھائی کوشش کرو اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے چہرے پہ حضور کی صلیت سجاؤ اپنے بچوں کو قرآن پاک بڑھاؤ وآخر دعوانا للحمد اللہ